اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں پچھلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان انسانیت کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان انسان کا دشمن ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ شیطان سے ہوشیار رہنے کی ترغیب دی ہے اللہ نے شیطان سے چوکننا کیا ہے اللہ نے شیطان کی دشمنی کو ہم پر واضح کیا ہے کہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے اس سے ہوشیار رہنا یہ تمہیں راہ سے بھٹکا نہ دے یہ کہیں تمہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے یہ کہیں تمہیں راہ راہ سے نہ ہٹا دے صرف اللہ کی عبادت کرنا اسی کا حکم ماننا اسی کی اطاعت کرنا اسی کی فرما برداری کرنا اسی کے وعدے پر یقین کرنا اللہ کا وعدہ سچا ہے شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے اللہ نے ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر باسٹھ وَلَا يَسْغُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ اور شیطان تم کو سیدھی راہ سے نہ روک دے بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کیا مطلب سیدھی راہ سے نہ روک دے یعنی شیطان کوشش کرے گا تمہیں سرات مستقیم سے گمراہ کرنے کی اس کی سب سے پہلی کوشش سب سے بڑی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح سے انسان کو اس کے رب کا باغی بنا دے اس کے رب کا نافرمان بنا دے لہٰذا شیطان کوشش کرے گا کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس راہ سے بھٹکا دے اور پھر اللہ نے اسی طرح کی تمبیش شیطان کے بارے میں ایک اور جگہ فرمائی سورہ الکحف آیت نمبر پچاس اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آ سکتی ہے کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا تو اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس میں نافرمانی کہاں سے ہو گئی لیکن یہ اشکال بہت جلد ختم ہو سکتا ہے اگر آپ یہ اصول سمجھ لیں کہ کسی جگہ جب کسی کی اکثریت ہوتی ہے تو مخاطب انہی کو کیا جاتا ہے حکم اگرچہ سب کو دیا جائے مثال کے طور پر کسی مجلس میں ہزاروں مرد ہیں اور اس میں پانچ چھے عورتیں بھی ہیں اجتماع ہو رہا ہے تقریر ہو رہی ہے پروگرام ہو رہا ہے یا کوئی اور بات اور اگر اس مجلس میں یہ کہا جائے کہ تمام کے تمام آدمی کھڑے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ عورتیں بیٹھی رہیں کہ تقریر سننے کے لیے تمام کے تمام مرد خاموش ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورتیں خاموش نہ ہو عورتیں بولتی رہیں نہیں بلکہ مخاطب جو کیا جاتا ہے وہ اکثریت کو کیا جاتا ہے لیکن اس میں جو اقلیت ہوتی ہے جو ایک دو لوگ ہوتے ہیں یا پانچ چھے لوگ آٹھ دس لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ نے سجدے کے لیے آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے مخاطب اگرچہ فرشتوں کو کیا مخاطب اگرچہ اللہ نے فرشتوں کو کیا کہ اے فرشتوں سجدہ کرو آدم کے لیے لیکن کیونکہ ابلیس بھی فرشتوں کی صف میں تھا لہٰذا اللہ کے اس حکم میں وہ بھی شامل تھا ایک بات دوسری بات یہ کہ اللہ نے پھر خود ابلیس سے یہ بھی کہا جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے کہا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تُو نے مجھے تو حکم نہیں دیا تا سجدے کا میں یہ سمجھاتا کہ تیرے مخاطب صرف فرشتے ہیں اور ٹھیک ہے اب مجھے پتا چل گیا اب میں سجدہ کر لیتا ہوں نہیں بلکہ جب اللہ نے کہا کہ ابلیس تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے کہا کہ میں نے سجدہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے آگ کی صفت اوپر اٹھنا ہے مٹی کی صفت نیچے گرنا ہے تو آگ افضل ہوئی وہ اونچی ہوئی اور آگ اور مٹی نیچے کی طرف کو جاتی ہے وہ مفضول ہوئی لہذا میں افضل ہوں اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جو حکم دیا تا سجدہ کرنے کا وہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی تھا تو اللہ نے فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا لہذا لوگوں سوچو تو سہی کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریعت کو ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناو گے حال یہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے وہ تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے تمہارے ماں باپ کو بھی بہکایا وہ تمہارے باپ آدم سے حسد کرنے والا تھا اور اس کے باوجود سب کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود تم اس کو اپنا دوست مناتے ہو اس کی اولاد کو اپنا دوست مناتے ہو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو مجھے چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر بِعِسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا ظَالِموں کا یہ بدل جو ہے بہت برا ہے بدل کا مطلب یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لینا تو یہ جو بدل ہے یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہیے مؤمنین کو اپنا دوست بنانا چاہیے لیکن ظالموں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا شیطان کے پیروکاروں کو شیطان کی ذریت کو اس کے اولاد کو اپنا دوست بنایا یہ بدل جو ہے بہت برا ہے بہت گھاٹے کا سودا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سور بقرہ آیت نمبر دو سو ستاول یعنی اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ولی ہے ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں جو مومن ہے اللہ ان کا دوست ہے اور اللہ ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اللہ رب العالمین جن کا دوست ہے اللہ رب العالمین جن کا وکیل ہے کارساز ہے ان کو اللہ رب العالمین اندھیرے سے نکالتا ہے روشنی کی طرف ان کو اللہ روشنی عطا فرماتا ہے اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کا دوست ان کا مددگار ان کے مددگار تاغوت ہیں یعنی شیاطین ہیں اور یہ شیاطین جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو پیروکاروں کو روشنی سے اندھیری کی طرف لے جاتے ہیں تو اللہ ہدایت دینے والا ہے اللہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے ایمان والوں کو لیکن کفر کرنے والوں کو شیطان روشنی سے اندھیری کی طرف لے جانے والا ہے اس آئے سے بھی پتا چلا کہ ایمان والوں کا کارساز ایمان والوں کا دوست ایمان والوں کا وکیل ایمان والوں کا نگہبان اللہ ہے اور اللہ ہی ان کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کا دوست اور ان کا ولی شیطان ہے ابلیس ہے اور اس کی ذریت اور اس کی اولاد ہے ناظرین یہاں پر ہم ایک اور وضاحت کر دیں شیطان دشمنی اور انسان دشمنی میں کیا فرق ہے یعنی شیطان ہمارا دشمن ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ چیز ثابت ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہمارے دشمن ہوتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے شیطانی دشمن اور انسانی دشمن کے درمیان کیا دونوں کا درجہ ایک ہی ہے نہیں دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ انسانی دشمن جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے اگر آپ اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیں گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَّيِّئَةُ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَا اَحْسَنُ جو سب سے بہترین طریقہ ہو اس کے ذریعے دفع کرو اس کے ذریعے دفع کرو اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَا اَحْسَنُ جب ایسا کرو گے تم فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ جب تم ایسا کرو گے یعنی برائی کا جواب اچھا ہی سے دوگے تو تمہارے درمیان اور دوسرے انسان کے درمیان جو دشمنی ہے وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی جو انسان تمہارا دشمن ہے تمہارے اچھے سلوک کی وجہ سے تمہارے اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی وجہ سے تمہارا دوست بن جائے گا اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُ اور یہ چیز صبر کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ صبر کرنے والوں کا کام ہے ورنہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی ماننے والے ہوتے ہیں ان کا نفس ان کو ابھارتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو تم بھی اس کے ساتھ برائی کرو اس نے تم کو ستایا ہے تم بھی اس کو ستاؤ اس نے تم کو گالی دی ہے تم بھی اس کو دو گالیاں دو لیکن جو صبر کرنے والے ہیں جو عقل سے کام لینے والے ہوتے ہیں وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَزٍ عَظِيمٍ یہ چیز جو ہے یعنی برائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے دینے کی وجہ سے اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا لینا یہ صبر والوں کو نصیب ہوتا ہے یہ بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے تو انسانی دشمنی جو ہوتی ہے وہ اخلاق کی وجہ سے بدل سکتی ہے کوئی انسان آپ کا دشمن ہو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں تو قرآن نے کہتا ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے گا نہ صرف یہ کہ دشمنی ختم ہوگی ایک تو ہوتا ہے کہ دشمنی ختم ہو جانا لیکن نہ صرف یہ کہ دشمنی ختم ہوگی بلکہ ولی حمیم جگری دوست بن جائے گا وہ تمہارا لیکن شیطانی دشمن جو ہے یعنی شیطان ابلیس جو ہمارا دشمن ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کتنا ہی اچھا سلوک کر لو اس کے کتنے ہی بڑے پیروکار بن جاؤ یہ کبھی بھی آپ کا خیرخواہ نہیں بن سکتا تو ہم نے بتایا کہ انسانی دشمنی اور شیطانی دشمنی کے درمیان فرق کیا ہے کہ شیطانی دشمنی کو اچھے اخلاق کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے دوستی میں بدلا جا سکتا ہے لیکن شیطانی دشمنی کو کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا شیطانی دشمنی کو کسی بھی حالت میں بدلا نہیں جا سکتا لہٰذا شیطان سے اس کی اولاد سے اس کی ضروریت سے اس کے ہتکنڈوں سے اس کے چیلوں سے اس کے جال سے انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کبھی بھی وہ اپنے دل میں اس بات کو جگہ نہ دے کہ شیطان میرا دوست ہو سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں شیطان وقت پر دھوکہ دینے والا ہے شیطان وقت پر دھوکہ دینے والا ہے شیطان ہمارے والدین کا دشمن تھا شیطان ہمارا دشمن ہے اور عبدی دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے کوئی بھی اچھا سلوک کر کر اس کے ساتھ کوئی بھی اچھائی اور بھلائی کر کر اس کی فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس کی دشمنی کو دوستی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ناظرین اب ہم یہاں پر ایک وضاحت کر دیں اب ہم آپ کو تاریخ بتاتے ہیں کہ شیطان کی انسان سے دشمنی کا آغاز کب ہوا یہ تو آپ جانتے ہیں قرآن کریم نے واضح کر دیا اللہ نے بتا دیا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور دشمنی نہیں کھلا ہوا دشمن ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ شیطان کا اس دشمنی کا آغاز ہوا کب ہے دیکھئے اس کی تاریخ یہ ہے کہ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور غرور کیا اپنے اوپر گھمنڈ کیا تو شیطان کی انسان دشمنی کا آغاز جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے نمبر ایک حسد اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے ابلیس کا قول نقل کیا قرآن میں کہ ابلیس نے کہا قَالَ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّا سورہ الْإِسْرَا آیت نمبر 62 کہا ابلیس نے کہ اللہ یہی ہے جس کو تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے یعنی یہ آدم جو کہ مٹی کا پتلہ ہے یہی ہے جس کو تُو نے مجھ پر فوقیت دی ہے مجھ پر فضیلت دی ہے حدیث میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلہ بنایا اور پھر اس پتلے کو اس مجسمے کو اللہ نے چھوڑے رکھا ایک مدت تک جب تک اللہ نے چاہا تو شیطان کا حسد اور شیطان کی جاسوسی اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ شیطان آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا اور اس پتلے کے اردگرد شیطان چکر لگانے لگا اور بھاپنے لگا اور بھاپ کر شیطان نے جب دیکھا ابلیس نے جب دیکھا کہ اس پتلے کا اندر کا حصہ جو ہے وہ کھوکلا ہے تو پھر اس نے جان لیا کہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو گیارہ لہٰذا اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ سے فرمایا کہ اللہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی ہے یعنی جو کہ اندر سے کھوکلا ہے جس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے جس کو اپنے نفس پر قابو نہیں ہے اس مخلوق کو اے اللہ تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے گویا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تو شیطان کی انسان دشمنی کا آغاز جو ہوتا ہے وہ حسد سے سب سے پہلی چیز حسد کہ ابلیس کو حضرت آدم سے حسد ہوا پتہ یہ چلا کہ حسد یہ بھی شیطانی وصف ہے یہ بھی شیطانی صفت ہے ناظرین یہاں درمیان میں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ آج جو ہمارے درمیان حسد کی وبا ہے انسان انسان سے حسد کرتا ہے بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے دوست دوست سے حسد کرتا ہے یہ حسد کرنا شیطانی وصف ہے یہ حسد شیطان کے اوبارنے کی وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا ہم کو کوشش کرنے چاہیے کہ ہمارے دل میں جو حسد کے جذبات ابریں اپنے دوست کی ترقی دیکھ کر اپنے بھائی کی ترقی دیکھ کر اپنے پڑوسیوں کی ترقی دیکھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش دیکھ کر اپنے احباب کو خوش دیکھ کر اپنے دوستوں کو خوش دیکھ کر انہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کو دنیاوی میدان میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر اگر دل میں حسد کے جذبات ابرتے ہیں تو جان لینا چاہیے کہ حسد کے یہ جذبات شیطان اُبھار رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے جو حسد کیا وہ شیطان نے کیا ابلیس نے کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لہٰذا آدم علیہ السلام کی اولاد سے حسد کرنا یہ شیطانی وصف ہے یہ شیطانی وصف ہے لہٰذا اس وصف سے اس عادث سے ہمیں بچنا چاہیے حد تل مقدور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں کسی کے لیے حسد پیدا نہ ہو تو میں نے قرآن کریم کے حوالے سے بتایا کہ شیطان کی انسان دشمنی کا آغاز جو ہے نقطہ آغاز جیسے کہہ سکتے ہیں شیطان کی انسان دشمنی کا آغاز جو ہے نقطہ آغاز جیسے کہہ سکتے ہیں وہ ہے حسد نمبر دو غرور تکبر گھمنڈ ابلیس نے گھمنڈ کیا گھمنڈ کیا گھمنڈ یہ کیا کہ آدم مٹی سے پیدا ہے میں آگ سے پیدا ہوں آگ اوپر کو اٹھتی ہے وہ افضل ہے ابلیس نے اپنے گمان میں یہ سوچا کہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے وہ افضل ہے اس کی فطرت ہے اوپر کو اٹھنا ہاتھ میں مٹی لے کر یوں کر کے ڈالیں تو مٹی نیچے کو جائے گی لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں میں آدم کو سجدہ کروں تو اس نے حسد کیا اور ساتھ میں غرور کیا تکبر کیا اپنے آپ کو افضل سمجھا اللہ رب العالمین نے اس کے اسی گھمنٹ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَسْتَقْبَرَا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سورہ البقرہ آیت نمبر چوتیس کہ سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا وَسْتَقْبَرَا گھمنٹ کیا تکبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا قرآن کریم کی اس آیت سے پتا چلا کہ تکبر کرنا گھمنٹ کرنا یہ بھی شیطانی صفت ہے لہٰذا اے روح زمین پر چلنے والے انسان تیرے لیے یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ تُو گھمنٹ کرے تکبر کرے اکڑ کر زمین پر چلے نہیں آجزیو انکساری سے کام لینا چاہیے اللہ نے تجھے سے کتنے انسانوں کو مٹی میں ملا دیا تو پھر گھمنٹ کس بات پر کیا جائے نقطہ آغاز دیکھ اپنا کہ اللہ نے تجھ کو کس چیز سے پیدا کیا ہے اور آخر دیکھ کہ آخر میں تجھ کو کس چیز میں مل جانا ہے اللہ نے پیدا کیا ایک حقیر پانی سے اور پھر مر کر انسان کو مٹی میں مل جانا ہے تو پھر کس بات پر گھمنٹ کس بات پر غرور گھمنٹ کرنے کے لیے کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے نا اپنا نقطہ آغاز پر غور کرو کہ ہم پیدا کس چیز سے ہیں اور پھر اپنا انجام سوچیں کہ ہمارا یہ جسم ہماری یہ بوڈی کے جس پر ہم کو غرور ہے ہماری یہ طاقت و قوت کہ جس پر ہم کو گھمنٹ ہے ہماری وہ طاقت و قوت خاک میں مل جانے والی ہے ہمارا یہ حسین جسم ہمارا یہ طاقتور جسم ایک دن مٹی میں مل جانے والا ہے تو پھر غرور اور گھمنٹ کس بات کا زمین پر اکڑ کر چلنا کس وجہ سے کس بنیاد پر یہ جو اوصاف اللہ نے حضرت انسان کو دیے ہیں جو خوبیاں اللہ نے حضرت انسان کو دی ہیں کیا وہ خوبیاں انسان کی اپنی ہے کسبی ہے ذاتی ہے نہیں یہ تمام چیزیں تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے اللہ نے اس میں روح پھوکی ہے اللہ نے کان دیے ہیں جن کے ذریعے انسان سنتا ہے اگر اللہ کان نہ دیتا تو یہ سن نہیں سکتا تھا اللہ نے زبان دی ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت بھی اللہ ہی نے دی ہے انسان اپنے کسی ذاتی کمال کی بنیاد پر نہیں بولتا ورنہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ زبان گوشت کا ایک لو تھڑا ہے کیا گوشت کا دوسرا لو تھڑا بول سکتا ہے نہیں بولتا اللہ نے کان بھی گوشت سے بنایا ناک بھی گوشت سے بنائی آنکھ بھی گوشت کی زبان بھی گوشت کی لیکن اللہ نے صلاحیت سمع جدہ جدہ رکھی کان والا گوشت بول نہیں سکتا زبان والا گوشت سن نہیں سکتا کان والا گوشت دیکھ نہیں سکتا اللہ نے ان میں الگ الگ صلاحیت رکھی ہے کان بنائے اور کانوں میں سننے کی صلاحیت رکھی آنکھ بنائی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی دل بنایا اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی پتہ یہ چلا کہ حضرت انسان کے پاس جتنی خوبیاں ہیں جتنے کمالات ہیں جتنے اوصاف ہیں وہ اس کے خالق کے پیدا کیے ہوئے ہیں لہٰذا اس کو اپنے اوپر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ گھمنڈ کرنا غرور کرنا یہ شیطان کی صفت ہے یہ شیطان کا وصف ہے انسان کا وصف نہیں ہے اللہ نے شیطان کی صفت بیان کی ہے ابا وستکبرہ ابلیس نے آدم کے سامنے سزدہ کرنے سے انکار کیا وستکبرہ اور اس نے تکبر کیا اس نے گھمنڈ کیا لہٰذا ہمیں تکبر اور گھمنڈ کر کے شیطان کی صف میں نہیں داخل ہونا چاہیے شیطان کی صفت کو نہیں قبول کرنا چاہیے بلکہ اپنے اندر آزو انکساری پیدا کرنی چاہیے ناظرین آج کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اس اہم موضوع کو لے کر ہم پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں شیطان کے بارے میں سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ